الحمدللہ میرے محترم و مکرم اسادزہ اکرام بطلبہ اسلام جب میں نے موجودہ حالات کے تناسل میں اپنی قوم کو معلوس و ناؤنید پایا تو چودہ دست کی اس تقریب کے موقع پر میرے ذہن نے فقط یہ پیغام آیا کہ تم دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے رقا جنابے والا یہ بات زوزے زوشن کی طرح اے آہ و تابناک ہے کہ اصل سے ابت تک اقتداء سے انتہا تک آغاز سے اقتدام تک ہمیشہ بدی نے نیکی کا تو شر نے خیر کا باطل نے حق کا تو عبلیس نے آدم علیہ السلام کا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا تو فرعون نے قلیم اللہ کا بنی اسرائیل نے عیسیٰ روح اللہ کا تو ابو لاہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہندووں نے مسلمان مقامہ خاتمہ کرنے کی جتو جوت ہمیشہ جاری رکھی لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس جنگ میں فتح ہمیشہ حق کا مقدر ٹھہری کامیابی نے نیکی کے قدم چومے تو کامرانی عدل و انصاف کے ماتھے کا جھمر بنی اور اہل حق کو یہ پیغام دیا کہ تندیے بعد مخالف سے نہ ڈھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا قرآنے کے لیے جنابی والا جب میں شیر کی گہرائی میں غوتزن ہوا تو میرے ذہن نے ساڑھے چودہ سو سالہ مسلم تاریخ سے سوال کیا کہ کیا شرار ابو لاہبی کے دہکتے پتھروں نے چراغ مصطفی پر برس کر ابو جہل کی شرارت نے عجیر رسول اللہ کے گلے میں ڈال کر کفار مکہ کا اہل اسلام کو مکہ سے نکال کر گل کر دیا تو تاریخ نے جواب دیا نہیں میں نے پوچھا کیا بلال کو تبتیر ایک پر لٹا کر اسے نغمہ تحید سے روک دیا گیا جواب ملا نہیں میں نے پوچھا کیا کربلا میں حاشمی خاندان کو زبا کر کے یزید نے ابن علی کو جھکا دیا جواب ملا نہیں میں نے پوچھا کیا انیس سو پیسک میں بھارت نے اپنی طاقت کے گھمڑ میں پاکستان پر حملہ کر کے لاہور نے عشی کی جواب ملا نہیں میں نے پوچھا کیا شیر خان اور لالک جان کو اہلِ غنود نے قربان کر کے خاموش کروا دیا جواب ملا نہیں کیا کشمی افغان اراد اور لبنان پر عالمی غنڈوں نے بارود برسا کر اسلام کا خاتمہ کر دیا تو تاریخ پکار تھی نہیں نہیں جواب والا جب جواب ہر جگے نہیں نہیں ہے تو قسم ہے اس ربِ قدوس کی کہ ہماری آن ہماری شان یہ پرچمِ پاکستان کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا بقولِ اقبال وہ خوفزدہ شاہی جو پلا ہو کر گیسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہو رسمِ شاہ بازی اس لیے کہ پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضاء میں ہے کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور جنابِ والا آج پاکستان اور شمعِ اسلام کو بجھانے کے لیے جو بعدِ مخالف چلی ہے وہ اتنی سخت اور خطناک پہلے کبھی نہ تھی قومِ مسلم کی تاریخ میں ایسی فضاء ایسا سناٹا ایسی بھی ہی سی ایسا تناظر پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا آج اگر دنیا کے نقشے پر نظر دھڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بادِ مخالف کی شکل میں عبادیوں کو رونتے ٹینک آد و گلتی توپیں تو بارود برساتے تیارے ہر طرف چیخ و پکار آہیں اور سسکیں پیدا کر رہے ہیں لیکن جنابِ والا لیکن موت بھی میرے حوصلوں کو مات نہ دے سکی میں وہ کترہ ہوں جو سمندر کو بھی ڈبو دیتا ہے جنابِ والا جنابِ والا جب میں نے دیکھا کہ بادِ مخالف چلی اور اس زور سے چلی کہ تیتر اور بٹیر کی طرح ایش و عشق میں پلے نازک اندام پرندے خوف زدہ ہو کر اپنے اپنے گھونسوں کی طرف دوڑے تھی تو اس وقت میری آنکھ نے منظر بھی دیکھا کہ غیرت من جفاکش اکاب بجائے خوف صدہ ہونے کے پوری قوت سے اس بادِ مخالف سے ٹکرا گیا اور اسے اپنے پروں سے نیچے دھکیر کر اپنی پرواز کو اونچہ کر لیا ظلم کی اس اندھیری رات میں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس طرح آج کفر کی اس طفانِ بادِ مخالف سے ٹکرا جاؤں اور اپنی پرواز کو اونچہ کر دوں تو قرآن سے صدا آئی وَاِدُّو لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتٍ خَيْلِ تُرْحِبُوا نَبِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ میں نے پوچھا کیسے تو قرآن سے جواب ملا فَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْزَنُو وَعَمْتُمُ الْحَالَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُمْنِينَ مجھے بات ابھی سمجھ آ ہی رہی تھی کہ پاس بڑی مسلم شریف سے فرمان جاری ہوا اَلْجِحَاد 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 تُرْمَا دِن اِلَا يَوْمِ الْقَيَامَةِ اِلَا يَوْمِ الْقَيَامَةِ جنابِ والا جب میں اس سٹیٹمنٹ سے مطمئن ہوا تو اس اندھیری رات میں مجھے پیچھے سے ایک آہت سنائی دی میں نے پلٹ کر دیکھا تو علامہ اقبال مستنیب گھرے تھے انہوں نے مجھے پکار کر کہا کان پتا ہے دل تیران دیشہِ دخواں سے کیا نا خدا تو ساہر تو کشتی بھی تو ساہر بھی تو شولہ مل کر راک کر ظلمت کے ایوانوں کو کہ خوفِ باطل کیا کہ ہے غارتِ گر باطل بھی تو یہ سن کر میں نے اہد کر لیا کہ ہر نقشے کون کو زیرو زبر گر کے رہی جنابی والا یہ میں نے اہد کر لیا کہ ہر نقشے کون کو زیرو زبر کر کے رہیں گے ہر زرے کو ہم دوشِ کمر کر کے رہیں گے مایو سہدینے سے جوتے رہے جہاں میں ہم ان کو سرگرمے سفر کر کے رہیں گے ہم ان کو سرگرمے سفر کر کے رہیں گے والسلام